دیکھئے سب سے پہلے جو بے حیائی شروع ہوتی ہے بے حیائی جو نکلتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے میری ماں بہنوں سب سے پہلے میرے بھائیوں یاد رکھنا اس بات کو کہ بے حیائی سب سے پہلے اگر نکلتی ہے تو وہ گھر سے نکلتی ہے گھر سے پہلے نکلتی گھر سے بعد میں پھر وہ کالیج سے پھر سکول سے پھر کہیں سے بعد میں نکلتی لیکن سب سے پہلے بے حیائی گھر سے نکلتی ہے کیسے نکلتی بھائی جوان بیٹا جوان بیٹی جوان بہو بوڑا باپ بوڑی دادی سب بیٹے ہوئے ہیں کس کے سامنے ٹی وی کے سامنے ایسے منظر دیکھتے ہیں ایسے ایمیجز دیکھتے ہیں ایسے سینز دیکھتے ہیں وہ سین میں اپنی زبان سے بھی بولنا پسند نہیں کرتا تمہارے سامنے میں نہیں بلکہ کسی کے سامنے بھی بولنے کے لیے شرم آتی ہے اسے سین جو دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھنے والوں کی شرم کہاں چلے گئی یہ دیکھنے والوں کی حیاء کہاں مر گئی نوجوان بیٹا اور بیٹی کو دکھا کے بیٹھا کے دیکھتے ہیں ناچنے کے سین دیکھتے ہیں کپڑے اتارنے کے سین دیکھتے ہیں رات کو لیٹنے کے سین دیکھتے ہیں کیا کیا نہیں دیکھ رہے آج کہاں چلے گی یہ دیکھنے والوں کی شرم و حیاء گھر سے نکلی سب سے پہلے بے حیائی میری ماں بہن ہو بچوں کو اگر ابھی سے یہ اس پر کنٹرول نہ کرے تو پھر بڑے ہونے کے بعد یہ جو ریپورٹ میں بتایا یہ پھر ہمارے گھروں میں بھی آنا ممکن ہے اگر بچپن سے اپنے بچوں کو یہ بے حیائی کے سینہ اور مناظر اپنے گھر میں دکھانا اگر بند نہیں کرے تو بڑے ہونے کے بعد ہمارے بچے یہ نہیں بلکہ اس سے بھی بترین حرکت کر سکتے ہیں اس سے بھی بترین حرکت کر سکتے ہیں پورا خاندان بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے پورا خاندان بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ گانے سن رہا ہے وہ کیا ہے تصویر دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح گھر سے بھی نکلتی اسے نئی دلہن جب جاتی ہیں اس کا انٹرڈکشن دیکھئے نئی دلہن جب جاتی ہے سسرال میں تو اس کو تعرف دیتے ہیں بیٹا یہ تمہارے دیور ہے یہ تمہارے جیٹ ہیں یہ تمہارے کزن ہے یہ تمہارے فلاں ہے یہ تمہارا جیٹ کا بیٹا ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے اللہ اکبر کیا بتاؤں میری ماں بینوں کیا یہ بے حیائی نہیں ہے یہ کئیسی بے حیائی ہیں آپ کو بتاؤں میں سترہ سولہ سال پندرہ سال کے بچے آپ میں پندرہ سال کے کیا کہوں بارہ سال کا لڑکا پچھلے میں آٹھویں مہینے کی اگر اگست کی مہینے کی ریپورٹ ہے ایناڑو پیپر میں یہ آیا ہے بارہ سال کا لڑکا بے حیائی کے پکچرز دیکھ کر دو سال کی لڑکی کو ختل کرتا ہے ریپ کر دیتا ہے بارہ سال کا لڑکا ہم کیا سمجھتے یہ جیٹ کا بیٹا جی کچھ بھی نہیں دونوں مل کے گھر میں رہتے چھوٹا بچہ ہے نا پندرہ سال کا لڑکا سترہ آٹھا سال کا لڑکا بھابی کو دیور لے کے جا رہا آٹھا سال کا دیور بھابی کو لے کے شاپنگ کرانے جاتا ہے بھائیہ دوبائی میں ہیں بھائیہ سعودی میں ہیں ماں باپ کو مئی کے وی چھوڑنے کے لیے دیور بھابی کو لے کے جاتا جیٹ اپنی کیا ہے بھائی کی بیوی کو بٹھا کے لے کے جاتی جیٹ کے بچوں کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کے جاتے اکیلے سفل کرتے اکیلے گھر میں بیٹھ کے مزاق کر لیتے ہیں تو پھر یہ بے حیائی کے منظر ہمارے گھروں میں بھی ضرور آئیں گے اگر اس بے حیائی کو اپنے گھر سے ختم نہ کرے تو ابھی ہیں آپ کو کتنے آپ کو کتنے واقعات ایسے بتاؤں آج ہم بڑا آسانی کے ساتھ کہتے ہیں نا بڑی آسانی کے ساتھ سالی آدھی گھر والی جی آسان ہیں بڑوں کو کہنا سالی آدھی گھر والی پہلے سے اس کو آدھی گھر والی بنا دیے جب اس کو ہوش آتا ہے تو آدھی نہیں وہ پوری گھر والی بن جاتی اس کی بڑی بہن سے جو رشتہ ہوگا نا اسی کو طلاق لے کے چلے جانا پڑتا اب یہ سالی پوری گھر والی بن کے رہ جاتی ایسے کئی واقعات ہمارے سوسیٹی میں کئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے دیور کے ساتھ شادی بچے ہونے کے بعد دیور کے ساتھ شادی کر کے زندہ کیا ہے زندگی گزارنے والی آورتیں ابھی بھی ہیں مسلمان آورتیں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا میں کہاں ہے کہاں ہے ہیا اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں پھر اسی طرح کزنس کا بے پردہ گھومنا کتنے لوگ گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں اسے واقعات عزت کے مارے کزنس خلیری بہن خلیری بہن گھوم سکتے بھئی پھوپیری مومیری گھوم سکتے اکیلے چھوڑ دو بھائی کھون پہ گھومنے جائیں گے اکیلے چھوڑ دو پارکوں میں جائیں گے اکیلے چھوڑ دو کالیج میں پڑھنے کے لیے جائیں گے اللہ کے لیے غور کرنا یہ جو فتنے ہو رہے ہیں ہاں صرف عورتوں سے ہی نہیں مردوں برابر ہے مردوں کا حصہ بھی برابر ہے بے حیائی میں میری ماں بہنوں یہ سارے واقعات صرف عورت ہی نہیں کر رہی بلکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد بھی اس میں ملوث ہے اور مرد کا تو کیا کہوں میں مرد تو اتنا بے حیائی بن گیا ہے ایک تو زبان سے بے حیائی ایک تو عمل سے بے حیائی بلکہ اپنے کپڑوں میں میں عورتوں کو ہی دوش نہ دوں گا بلکہ مرد بھی برابر کا حصہ لیتا ہے جو بے حیائی بے شرمی والے کپڑے پہنتے ہوئے نظر آتا ہے گھروں میں ایسے کپڑے پہنتا ہے بولنے سکتا ہوئے آپ لوگوں کو باہر نکلتا ہے تو ایسے کپڑے مسجد میں جاتا ہے مسجد میں جاتا ہے اپنے جسم کے حصوں کو جو چھپا نہ تھا وہ بھی نہیں چھپا کے چلے جاتا اتنا بے شرم ہو گیا ہے اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں مرد بھی اور عورتیں بھی کیا ہے یہ نائٹ پینٹ جتنے بھی مرد پہنتے ہیں یہ ٹائٹ جینز جتنے بھی پہنتے ہیں یہ ٹائٹ ٹی شٹ جتنے بھی پہنتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹی شٹ اور یہ نائٹ پینٹ جو کے نیچے لٹکتے ہیں شٹ اوپر لٹکتا ہے ان کا کیا کہنا یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کتنی بے حیائی کی بات ہے اپنے بچوں کو سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بھی اگر کسی لڑکے کو چاہے وہ جوان ہو جائے چاہے وہ شادی شدہ بھی ہو جائے لیکن بے حیائی کے مناظر دیکھیں اس کو بتانا بھئی ہم غیروں کو کیا بتائیں گے خود ہمارے گھر میں اگر عمل کرنے والا نہیں ہے لڑکا یا لڑکی ہماری لڑکی کپڑے پہنتی ہے تو جسم کے کون سے حصے نظر آتے ہیں ہمارے گھر میں نوجوان لڑکا کپڑے پہنتا ہے تو جسم کے کون سے اس سے ظاہر ہوتے ہیں یہ اگر ماں باپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے بتائیں گے اب وہ بے حیاء نہیں بنیں گی تو پھر کیا بنیں گی اللہ کے لئے غور کرنا میری ماں بہنوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونری لڑکی سے بھی زیادہ باہیاء تھے آج کے مردوں کی طرح بے حیاء نہیں جو کارٹن کے نیٹ پینٹ پہن کر چھوٹے چھوٹے بنیان پہن کر گلی میں گھومنے والے نہیں ہوتے تھے کونری عورت سے بھی زیادہ حیاء والے ہمارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آج نوجوان صرف داڑی کی سنت پہ عمل ہو گیا ٹوپی کی سنت پہ عمل ہو گیا سنت تاریخی بھی نماز پڑھ لیے تو بس سنت ارے کپڑوں میں بھی تو سنت ہے نا کہاں ہے پھر عورتوں کو بولنے کے لیے بہا بولتا عورت ایسا برخہ پہننا عورت ایسے کپڑے پہننا لیکن خود کا ایسے کپڑے پہن کی نکل رہا ہے یہی اس